بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مقدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر وافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے ہلے خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام سسٹم ایک جانب تو ایک ریت کی دیوار پر کھڑا ہے اور اس سسٹم کو عمران خان کی جانب سے وہ ٹاف ٹائم حاصل ہے کہ اگلے پچھلے سارے نظام سارے حساب ان کے الٹے پڑ گئے ہوئے ہیں اور ایک اکیلہ عمران خان اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر پورے کے پورے نظام کو گھیر چکا ہے عمران خان نے ایک دلچسپ لیکن انتہائی اہم موف کھیلا ہے ایک اہم ترین پتہ پھینکا ہے اور سب کو گھیرے میں لے لیا اور قوم کو بھی اب تیار رہنا ہوگا کیونکہ عمران خان کا چار صفحات پر مشتمل ایک خط جو کہ ارسال کر دیا گیا ہے اس خط نے ایک اس طرح کا ماحول کر دیا ہے اور جس طرح وہ کہتے ہیں کہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو تو یہ بیسیکلی اس گرتی ہوئی ریت کی دیوار کو عمران خان کی طرف سے ایک زوردار دھکا ہے اس کے شکنجے میں سب اس طرح سے پھنسیں گے کہ عمران خان کے لیے ہر صورت میں یہ ون ون سچویشن ہے یہ خط بڑا اہم ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ اور ڈیٹیلز بھی ہیں عمران خان اور بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے اپ ڈیٹس ہیں بشرا بی بی کا پرائیویٹ ہسپتال کے اندر چھے گھنٹے کا چیک اپ ہسپتال ذرائع کیا کہہ رہے ہیں آل شریف نے اور مریم نواز نے ایک سرنڈر کر دیا ہے اور ہوا وہی ہے جو طاقتوروں کے ذہن میں تھا شہباز شریف تو پہلے ہی سرنڈر کر چکے شہباز شریف نے تو چلیں شروع میں ہی سر اپنا جھکا لیا مریم نواز کا سر جو ہے وہ بھی جھکوا لیا گیا ہے اگر انہوں نے خود نہیں جھکایا تو انہیں سر جھکانے پر مجبور کر دیا گیا ہے یہ ساری اپ ڈیٹس بڑی امپورٹنٹ ہیں لیکن پہلے میں آپ کے سامنے ایک ڈیولپمنٹ رکھ دوں پاکستان کے لیے اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ہم آزاد تو نہیں ہیں امریکہ بادر کیا کہتا ہے جی سٹیٹمنٹ دے کر کہ ہم پاکستان کو مشورہ دیتے ہیں کہ ایران کے ساتھ گیس پائپلائن منصوبے سے باز رہے اب مشورہ دی ہے اور باز رہنے کا بھی کہہ دیا ہے یعنی اب یہ سجیشن ہے یا دھمکی یہ آپ خود بہتر سمجھ سکتے ہیں اس سجیشن کے اندر اس مشورے کے اندر ہی دھمکی ہے اب ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو آلات فراہم کرنے والی چار غیر ملکی کمپنیوں پر پابندی لگا دی ہے امریکہ کی جانب سے جن کمپنیوں پر پابندیاں لگائی گئی ہیں ان میں چین کی تین اور بیلا روس کی ایک کمپنی شامل ہے امریکی میک بے خارجہ کے بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ کمپنیاں پاکستان کے بلسٹک میزائل پروگرام کے لیے آلات فراہم کرتی ہیں امریکی پابندیوں پر رد عمل میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ تازہ ترین امریکی اقدامات کی تفصیلات سے ہم تو آگاہ نہیں پہلے بھی پاکستانی میزائل پروگرام سے متعلق الزامات پر ثبوت کے بغیر تجارتی اداروں کی فہرستیں سامنے آئیں ہیں ماضی میں محض شک کی بنیاد پر پابندیاں لگائی گئیں اور فہرستیں بنائی گئیں دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ متدد بار نشاندہ ہی کی ہے کہ ایسی اشیاء کا جائز اور سیویلیم تجارتی استعمال ہوتا ہے برامدی کنٹرول کے منمانے اطلاق سے گریز ضروری ہے اب پاکستان نے جاری بات ہے جس طرح کی سٹیٹمنٹ پاکستان امریکہ کو دے سکتا ہے اسی طرح کی سٹیٹمنٹ پاکستان نے دی ہے اور نپی طلی بہت کلکولیٹڈ اور ایک اس طرح کی سٹیٹمنٹ جس سے جو پند کا چودری ہے وہ ناراض بھی نہ ہو اور اپنی ارضی بھی رکھی ہے لیکن اس سے ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ آپ جتنی مرضی غلامی کر لیں وہ آپ کو مزید دبائیں گے آپ جتنا دبیں گے وہ اس سے زیادہ مزید آپ کو دباتے جائیں گے اور یہی امران خان کا موقف تھا آپ یہ دیکھ لیں کہ نرندر مودی بھارت کے ساتھ پیار کی پینگیں ڈالنی ہے نا آپ نے بھارت کے ساتھ آپ نے تجارت بھی بڑھانی ہے یہ سب کچھ بھی کرنا ہے انڈیا وہاں سے اپنی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ ہم پاکستان میں گز کے بندے مار دیتے ہیں آپ کا وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں کسی طریقے ہمارے ساتھ تجارت کر لو ان کا وزیراعظم پتا ہے کیا سٹیٹمنٹ دے رہا ہے ان کا وزیراعظم یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ روس سے میں سستہ تیل نہ خریدتا تو میرے ملک کا آل بھی برا ہو جاتا خان بھی یہی کرنے لگا تھا نا جس کی سزا دے دی گئی بھارت میں اس کی سزا مودی کو نہیں دی گئی اور پھر اس نے کہا کہ اب آپ ہمارے پڑوسیوں کا آل دیکھ لیں ایک پڑوسی ملک ہے ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی کوئی نہیں ہے تو یہ بیسیکلی نرندر مودی نے ٹانٹ کیا ہمارے ملک کے اوپر آل دو چلیں وہ اپنے گریبان میں دیکھتا تو زیادہ بہتر ہوتا لیکن یہ کچھ چیزیں ہیں اور یہ ایک نکتہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں یہ پوائنٹ بیلڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو سمجھیں اور قوم تو سمجھ چکی ہے اور باب اختیار نہیں سمجھیں اچھا آپ ذرا آگے بڑھتے ہیں سابق وزیراعظم عمران خان کے علیہ بشرا بی بی کا چیک اپ جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے اور ڈاکٹرز نے ان کی تمام تر ریپورٹس کو کلیئر قرار دے دیا ہے اب ناظرین اکرام یہ جو ڈاکٹرز کی طرف سے ریپورٹ کلیئر قرار دی گئی ہے اس کے حوالے سے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عدالت نے شوکت خانم سے بھی اسپتال سے بنا کر دیا اب پھر انہوں نے کہا کہ شفاہ اسپیٹل اسلامباد کا وہاں پر چلے جائیں سرکاری ڈاکٹرز بھی ہوں اور شوکت خانم کے جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی ہوں ذراعے کے مطابق مشرا بی بی ٹیسٹ کے لیے چھ گھنٹے اسلامباد کے نیجی اسپتال میں رہیں جہاں ان کی انڈوسکوپی سمیت متعدد ٹیسٹ کیے گئے ذراعے نے یہ بتایا ہے کہ مشرا بی بی نے بلڈ ٹیسٹ کرانے سے انکار کیا اور اپنا خون کا نمونہ نہیں دیا اسپتال ذراعے کا کہنا ہے کہ مشرا بی بی کی انڈوسکوپی الٹرا ساؤنڈ اور ایکو اور ای سی جی کی گئی جبکہ چیک اپ کے وقت بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ذاتی معالج ڈاکٹر آسم بھی موجود تھے ذراعے کے مطابق ڈاکٹر آسم نے تمام رپورٹس کو کلیئر قرار دے دیا اسپتال ذراعے کا کہنا ہے کہ مشرا بی بی کو میدے یعنی کے گیسٹرو کا معمولی مسئلہ ہے اب اس کے ساتھ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بھی ڈیولپمنٹ ایک میں آپ کو دے دیتا ہوں اور طبی معاینہ جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے ان کا ہوا ہے ڈیالا جیل کے اندر اور ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر آسم یونس نے کیا طبی معاینہ کا عمل تقریباً ایک گھنٹے تک جاری رہا طبی معاینہ مکمل ہونے پر ڈاکٹر آسم یونس اور ڈیالا جیل سے واپس روانا ہو گئے یہ طبی معاینہ عدالتی حکم پر کیا گیا گزشتہ روز وکلا کی جانب سے درخواست پر بانی پی ٹی آئی کے طبی معاینے کا حکم دیا گیا تھا طبی معاینے کا حکم احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے دیا تھا بشرا بی بی کا چیک اپ بھی ان کے حکم پر ہو گیا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلی سواد پر جو انہوں نے دیواریں گرانے کا حکم دیا کیا اس پر بھی عمل درامد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اب میں نے آپ کو اپنے پدائیے میں بتایا تھا کہ ایک سرنڈر ہوا ہے بہت بڑا سرنڈر اور آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ آئی جی اسلامباد کا معاملہ سیکٹری داخلہ کا معاملہ چیمن سیڈی اے کا معاملہ ان سب کے اوپر شہباز شریف صاحب اور محسن نقلی صاحب کے درمیان کوئی ٹھن گئی تھی محسن نقلی صاحب نے کہیں پر کال کی اور اس کے آدھے گھنٹے کے بعد انہوں نے شہباز شریف کو کال کی جن کو بھی محسن نقلی نے کال کی اور شہباز شریف نے محسن نقلی کو کال کر کے معذرت کر لی اور سرنڈر کر دیا مریم نباز شریف صاحبہ ڈٹ گئی انہوں نے کہا کہ پنجاب سے آپ ایک افسر لے رہے ہیں نہ اس افسر نے پوچھا نہ وفاق نے پوچھا اور یہ بھی ایک ڈیفرنسی چیز تھی کہ وفاق میں اور پنجاب میں ایک ہی جماعت کی حکومت ہے لیکن بیروکریسی کے معاملے پر دونوں جو اکائیاں ہی ہوں گئی نا وفاق کی وفاق ہے ایک جانب ایک جانب ایک صوبہ ہے ان کے درمیان تھن گئی لیکن اب آئی جی اسلامباد کی تیناتی کے معاملے پر وزارت داخلہ اور پنجاب حکومت کے آپس میں معاملات پہ ہو گئے ہیں ہوا وہی ہے جو طاقتوروں کے وزیر داخلہ محسن نقلی صاحب چاہتے تھے ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت کی جانب سے نئے تینات ہونے والے آئی جی اسلامباد علی ناصر رزوی کو پیر کو ریلیو کر دیا جائے گا پنجاب سے وہ انہیں فارق کر دیں گے کہ وہ وفاق میں چلے جائیں پنجاب حکومت کے ذرائع کے مطابق علی ناصر رزوی منگل کو اپنے عوضے کا چارش سنبھالیں گے علی ناصر رزوی اس وقت دی آئی جی آپریشنز لاہور تینات ہیں آئندہ پنجاب سے کوئی افسر درکار ہوا تو وزیراعالہ سے فیشگی اجازت تو لینا ہوگی لیکن اس سوالے سے حکومت پنجاب نے وزارت داخلہ کو انتباہ جو ہے وہ جاری کیا ہے کہ آئندہ آپ نے ہم سے پوچھ کے اب یہ پوچھ بھی نہیں بلکہ بتا کے ہیں کہ کم از کم ہمیں بتائی دیا کریں اور کچھ نہیں تو اب ذرا آ جاتے ہیں ناظرین اکرام عمران خند صاحب کے ماسٹر سٹروک کے اوپر کیونکہ وہ خبر سب سے اہم ہے اور عمران خند صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی پائی زیسا کو ایک خط لکھا ہے جس میں ملک کی سنگین صورتحال پر روشنی ڈالی گئی ہے اور قاضی پائی زیسا کو ان کے اپنے حلف پر قائم رہنے کی اپنی ذمہ داری جو ہے وہ یاب دلائی گئی ہے اور آئین کی بالا دستی کے ان اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی پر توجہ دلائی گئی ہے جس کا قیام پاکستان کے وقت اعلان کیا گیا تھا یہ بسیکلی خط جو ہے عمران خند صاحب نے جو قاضی صاحب کو لکھا ہے یہ خط چار صفات پر مشتمل ہے اس خط کے اندر بسیکلی بہت سے معاملات جو ہیں جو ملک کے اندر ایک ناغفتہ بے حالت ہو چکی آئین اور قانون کی اور قاضی پائی زیسا کو یہ یاد کروایا گیا ہے that you have to remain true to your oath and declared belief in the principles and values espoused by پاکستان's founding fathers اور قاضی صاحب جو دعوے کرتے ہیں کہ جی constitution جو ہے وہ سپریم ہے اور سپرمیسی آف کانسٹیوشن اس پر بھی عمران خند صاحب نے انہیں یاد دہانی کروای ہے اب اس خط کے کچھ مدرجات ہیں اور اس خط کے حوالے سے رہو فسند صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سات مختلف matters جو ہیں وہ قاضی صاحب کے گوشت گزار رکھے گئے ہیں ایک تو یہ انہوں نے یہ بتایا کہ national accountability bureau جو ہے اس میں جس طرح سے نظیر احمد بٹ جو کہ ایک لیفٹین جنرل ہے اور چیرمن جو ہیں ناب کے اور انہیں puppet قرار دے کر یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے NRO دیا ہے انہوں نے cases معاف کروائے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسرا incident جو عمران خند صاحب نے highlight کیا ہے وہ ہے پولیس کو پھینٹا لگانے کا incident armed forces کی طرف سے بہاول نگر میں اور عمران خند صاحب نے کہا ہے کہ اس چیز کی اوپر notice لیں کیونکہ یہ ایک eye opener ہے اور جو اس وقت پاکستان کے اندر justice system ختم ہو چکا ہے اس کی جانب ایک بڑا واضح اشارہ ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ تیسرا مدہ جو عمران خند صاحب نے قاضی صاحب کے سامنے رکھا ہے وہ چھے ججز کے اس خط کے حوالے سے ہے جو کہ انہوں نے قاضی صاحب کو لکھا اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جی اس وقت جو majority لوگ ہیں اور 90% سے زیادہ لوگ 9 مئی کے واقعات کے بعد جو کچھ ہوا false flag operation تھا 90% لوگ جو اس وقت پابندے سلاسل ہیں وہ بے قصور ہیں اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس کے ساتھ جو پانچمہ میٹر عمران خند صاحب نے قاضی صاحب کے سامنے رکھا ہے وہ ہے کمیشنر راولپنڈی کی statement اس کے ساتھ ہی ساتھ چھٹا میٹر اس سے بھی زیادہ important ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ ایک series of petitions ایک petition پی ٹی آئی کی طرف سے بھی جو constitutional stipulations general elections جو constitution کے مطابق نہیں ہوئے 8 فروری کے آپ کی عدالت کے اندر وہ petitions موجود ہیں لیکن موطرم قاضی فائزیسہ صاحب آپ ان petitions کے اوپر چک بیٹھے ہیں اور آپ ان petitions کو priority پر نہیں سن رہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ساتھ ہاں ایشو جو عمران خان صاحب نے اٹھایا ہے وہ مخصوص نشستوں کی بندر بانٹ ہے اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہاول نگر واقعہ اسلام آدھائی کورٹ کے ججز کے خط military courts کمیشنر راولپنڈی کا تذکرہ سپریم کورٹ میں زیرہ التفاہ election petition لگانے کی اپیل مخصوص نشستوں کی بندر بانٹ اور نیب کے کردار کا جو خان صاحب نے تذکرہ کیا ہے یہ بسیکلی قاضی فائزیسا صاحب کے نام جو خط ہے ایک تو اس میں یہ امید کی گئی ہے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اگرچہ آپ کو بھی یہ پتا ہے اور عمران خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ یہ بات قاضی صاحب کے دل میں اترنے کے کم ہی چانسز ہیں لیکن ظاہری بات ہے کہ عمران خان صاحب نے حجت جو ہے وہ تمام کی ہے اب اس حوالے سے پاکستان تحریکن صاحب کے مرکزی سیکٹری طلاعت رعوف حسن نے ایک پریس کانفرنس بھی کیا ہے خان صاحب کے اس خط کے حوالے سے اس حوالے سے رعوف حسن صاحب نے کہا کہ بانی چریمن کے کہنے پر چیف جسٹس آف پاکستان عمران خان کی جانب سے انہیں خط لکھا ہے ایک گھنٹہ پہلے یہ خط چیف جسٹس کے آفیس کو مل گیا ہے جو کچھ ظلم ہمارے ساتھیوں پر ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری چیف جسٹس پر آئید ہوتی ہے نہ چیف جسٹس نے خود انصاف کیا اور نہ ہی ماں تحت عدالتوں سے انصاف دلایا انہوں نے کہا کہ معاملہ بہت گمبیر ہو گیا ہے پچھلے بہت دنوں سے بائی الیکشن کے اعلان کے بعد ہمارے تمام ورکرز پر چھاپے مارے جا رہے ہیں ورکرز کی فیملی کے ساتھ بدسلوکی معمول بن گئی ہے طاقتور لوگوں کے پرانے ایجنڈے کے ظلم کو آگے لجایا جا رہا ہے ان کی کوشش ہے کہ بائی الیکشن کو یہ بیسیکلی مینج کر سکیں اور اس سب کے اندر انہوں نے کہا کہ گزشتہ کچھ وقت سے جڈیشری کے حالات میں خط میں وہ لکھا گیا ہے چیف جسٹس کے سامنے یہ سارے معاملات ہیں اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے چیف جسٹس کے خلاف ایک نیا محاذ کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس سب کے اندر جو اس وقت ملک کے اندر جنگل کا قانون رائج ہے اس میں اب قاضی صاحب کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری آئید ہو چکی ہے کہ یا تو وہ اپنے عودے پر رہیں اور انصاف کریں یا پھر وہ گھر جائیں اور یہ لیٹر جو ہے یہ تاریخ کا حصہ بن گیا ہے یا تو قاضی صاحب اس سسٹم کی بینیفیشری بنیں گے بالخصوص مخصوص نشستیں اگر حکمران اتحاد کو ملتی ہیں تو ٹو تھرڈ میجورٹی آئی گی اس ٹو تھرڈ میجورٹی سے قاضی صاحب کو ایکسٹینشن تک دی جا سکتی ہے کیا ایک جج کے فیصلے کی صورت میں ہونے والے معاملات سے وہ جج فائدہ اٹھا سکتا ہے یہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا اور بہت سی چیزیں تاریخ میں لکھی جائیں گی قاضی صاحب کی اوپر جو پریشر بڑھ رہا ہے اور اس سب میں عمران خان صاحب کے خط کی ٹائمنگ وہ کیوں امپورٹنٹ ہے سپریم کورٹ نے تجاویز مانگی ساری عدالتوں سے اسلام بدائی کورٹ نے آٹھ ججز جو ہیں سب کو خط لکھ دیا ہے کہ آپ اپنی تجاویز دیں لاور آئی کورٹ کا فل کورٹ جو ہے وہ بیٹھے گا منڈے کو اسلامت آئی کورٹ کے فل کورٹ کی میٹنگ بھی ہوگی اور عدلیہ میں ایگزیکٹیو کی مداخلت پر اس سب میں خان صاحب نے یہ دیکھا ہے کہ لوہا گرم ہے اور یہ وار کیا ہے عمران خان نے جو کہ سب کو گھیر چکا ہے دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل کیا ہوتا ہے عمل ہو یا نہ ہو میں نے آپ کو کہا نا خان صاحب کے لیے ون ون سچویشن ہے کیونکہ حجت تمام کر دی ہے تاریخ کا حصہ یہ خط بن چکا ہے اور اس میں ڈیٹیل میں جو چیزیں سات نقاط میں نے آپ کے سامنے سادہ لفظوں میں بیان کر دیئے یہ چار صفات پر مشتمل خط قاضی صاحب جو ہیں اگر وہ آئین اور قانون کی بالدستی کے لیے اقدامات نہیں کرتے تو ان کا مو چڑھاتا رہے گا رہتی دنیا تک اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکسان زندہ بات